اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بھی دی ایک سچی دل گداس کہانی ہے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل لوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہے ہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر فیس بوک انسٹرگرام اور اردو سینٹر پلس ویب سائٹ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائے کیا کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں پھر سچا شیئر سنائے کیا فریدہ خانم کی پرسوز آواز کمرے میں پھیل رہی تھی اور نفی صاحب آرام سے کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے خاموشی سے غزل سن رہے تھے ان کی لرستی آنکھیں بتا رہی تھی کہ آنسو نکلنے کے لیے بے تاب ہے مگر نفی صاحب تو ضبط کیے بیٹھے تھے فرہانہ نے تلملا کر نفیس کی جانب دیکھا فریدہ خانم کی گائی ہوئی یہ غزل فرہانہ کو بھی بہت پسند تھی مگر اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر نفیس کے سر پر توڑ دے وہ شخص جو اس کا مجازی خدا تھا اس کے سر کا تاج تھا مگر کسی اور کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا آخر وہ اپنے شہر کو کسی دوسرے کی یاد میں کب تک روتا دیکھے گی آخر کب تک کب تک اپنی ناکام محبت کا سوگ مناؤ کے نفیس آخر تم یہ تلخ حقیقت مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ تمہاری زندگی سے دور جا چکی ہے اور میں تمہاری بیوی تمہاری محبت کے لیے ترس رہی ہوں فرہانہ تلخ ہو کر سوچنے لگی فرہانہ کے اندر سوال نوحوں کی طرح اٹھ رہے تھے لیکن وہ خاموش تھی بھلا کبھی محبت بھی مانگ کر لی جاتی ہے فرہانہ کی آنکھیں بھی روز کی طرح بھیکنے لگی ہر رات کی طرح اس کا تکیہ گیلا ہونے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے ستاروں کی مانے تکیہ پر گرنے لگے فرہانہ ان کم نصیبوں میں سے تھی جن کی زندگی میں خوشیاں کبھی نہیں آئیں بچپن میں باپ کے سائے سے محروم رہی اور پھر ماں بھی اس کی شادی کے فوراں بعد ہمیشہ کے لیے سو گئی اسے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی سوہاگ رات تھی ہر لڑکی کی طرح اس کا دل بھی ارمانوں سے بھرا ہوا تھا جب اسے سوہاگ کی سیج پر بٹھایا گیا تھا ارمان اس کے دل میں مچل رہے تھے اس کی پلکیں شرم سے جھکی ہوئی تھی مگر کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے وہ پھولوں سے آراستہ بیٹ پر زیورات سے لدی ہوئی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر اب وہ شخص اسے جان سے پیارا تھا وہ شخص اس کے دل و جسم کا مالک تھا وہ نفیس صاحب کا انتظار کر رہی تھی نفیس کمرے میں آیا تو فرہانہ شرم سے سمٹ گئی اس کے کان نفیس کی پیار بھری سرگوشی کے منتظر تھے مگر جب نفیس نے مو کھولا تو اس کا وجود بھی گل گیا محترمہ آپ اس بھاری جوڑے اور زیورات سے نجات حاصل کر لیں اور پلیس سو جائیے آپ تھک گئی ہوں گی اور یہ آپ کی مو دکھائی ہے ان الفاظ کے ساتھ ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی گود میں آگیری اس نے سارے حجابات بالائے تاک رکھے ہوئے اپنے مجازی خدا کی جانب دیکھا مگر نفیس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہ تھا وہ اپنی بات کہہ کر بیٹھ سے دور رکھے سوفے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے فرہانہ اپنے بکھرتے وجود کو سمٹتے ہوئے اٹھی اور اس نے نوچ نوچ کر اپنے زیور اتار پھیکے وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی اور نفیس کا گیرے بان پکڑ کر پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کی انہ نے اسے روکھے رکھا وہ چپ چاپ آسو بہاتے ہوئے لیٹ گئی نفیس صاحب نے سسکتی فرہانہ کو دیکھا تو انہیں افسوس نے آگھیرا سیج پر فرہانہ کو دیکھ کر ان کا دکھ مزید شدید ہو گیا کاش آج فرہانہ کی جگہ تم ہوتی تاجور تو آج کی رات میری زندگی کی حسین ترین رات ہوتی مگر تمہارا مقدر تو وقار علی سے جڑ گیا آہ محبت کی قسمت میں ناکامی کیوں ہوتی ہے تاجور نفیس صاحب مسلسل سوچوں میں گھیرے ہوئے تھے پھر جو جو وقت گزرتا گیا فرہانہ نفیس کی زندگی میں شامل ہوتی گئی اس کی خاموش خدمت نے نفیس کو اس کا عادی بنا دیا انہوں نے فرہانہ کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا اور اس کو بیوی کی جگہ دے دی مگر دل دل کا کیا کیا جائے وہ تو آج بھی تاجور کے نام پر دھڑکتا ہے فرہانہ نفیس کی زندگی میں شامل تو ہو گئی مگر ان کے دل ان کی محبت نہ پاسکی حتیٰ کہ ننی بیٹی جسے سب پیار سے گڑیا کہتے تھے اس کی پیدائش بھی نفیس کو تاجور کی یاد سے نہ بھٹکا سکی تین سال کی ازدواجی زندگی میں فرہانہ کو نفیس کی محبت نہ مل سکی مگر اسے اپنے سسرال سے بھرپور پیار ملا اس کی ساس اسے ماں کی طرح چاہتی اور اس کے سسر نے اس کی زندگی میں باپ کے پیار کی جو کمی تھی وہ پوری کر دی اور اس کی اکلوتی ننت اس کی ہمراز بن گئی اس نے سب کا پیار حاصل کر لیا مگر وہ جو اس کا مجازی خدا تھا اسے ہی وہ اپنا نہ بنا سکی نفیس کا رویہ کبھی بھی اس کے ساتھ برا نہیں رہا مگر اسے اپنے شہر سے کبھی محبت بھی نہیں مل سکی وہ ہر رات نفیس کو اپنی پرانی محبت کی یاد میں روتا تڑپتا دیکھتی تو خود اپنی محبت کی توہین پر سسک اٹھتی اس کی ننت سلمہ جو کہ اس کی سہیلی اور ہمراز بھی تھی اکثر اس سے لڑ پڑتی بھابی آپ بھائیہ سے لڑتی کیوں نہیں ہے ان سے اپنا حق کیوں نہیں مانگتی سلمہ اکثر اس سے کہتی محبت کوئی زبردستی کا سودا تھوڑی ہوتا ہے یہ تو دلوں کے فیصلے ہیں پر آپ بھابی آپ بیوی ہیں ان کی اور وہ آپ کے سامنے اس جڑیل تاجور کی یاد میں ڈوپے رہتے ہیں آپ ان سے لڑتی کیوں نہیں ننت سلمہ تو دل میں لاکر کہتی تم لوگوں کو سب حالات کا علم تھا تو تم لوگوں نے ان کی شادی تاجور سے کیوں نہیں کی فرحانہ اکثر یہ سوال کرتی دراصل بھابی ان لوگوں کے اور ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق تھا اور وہ لوگ بہت پیسے والے اور آزاد قیال لوگ تھے ان سب باتوں کے باوجود اببہ امی راضی ہو جاتے مگر انکار تو ادھر سے ہوا تھا نا ہم لوگ تو باقاعدہ رشتہ لے جانے کا سوچ رہے تھے کہ تاجور کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی اور وہ شادی کے فوراں بعد امریکہ چلی گئی ننت نے بتایا ہاں ہاں اس ملک سے تو دفع ہو گئی وہ چڑیل مگر جاتے سمیت تمہارے بھائیہ کا دل بھی ساتھ لے گئی فرحانہ مغموم لہجے میں بولی بھابی آپ نے بہت جلتی حمد ہار دی ورنہ عورت کے سامنے بڑے بڑے موم ہو جاتے ہیں پتھر بھی کبھی موم ہوتے ہیں اوہ بھابی آپ نے تو حمد ہی چھوڑ دی اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور بھائیہ کو آپ کی محبت کی قدر ہو جائے گی انشاءاللہ ننت کا لہجہ یقین سے بھرا بھرا تھا چلے اٹھئے بھائیہ کے آنے کا وقت ہو رہا ہے آپ اچھے سے کپڑے پہنے اور تیار ہو جائیے سلمہ زبردستی اپنی بھابی کو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے کر آئی اور اس کا میک اپ کرنے لگی فرہانہ ایک مختلف مزاج کی لڑکی تھی وہ گر کر محبت کی بھیق نہیں مانگنا چاہتی تھی اسے اپنی آنا بہت عزیز تھی نفیس بے شک اس کے مجازی خدا تھے دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور ایک بستر پر سوتے تھے مگر فرہانہ نے نہ کبھی انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی چچھوڑی حرکتیں کی اور نہ ہی ان کی بے رخی کا کبھی شکوا کیا شادی کے شروع دنوں میں اس نے کافی بناو سنگھار کیا مگر جب اس نے دیکھا کہ نفیس صاحب پر اس کے بناو سنگھار کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو اس نے بھی بننا سورنا ترک کر دیا اور نفیس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا یہ نہیں کہ نفیس فرہانہ کا خیال نہیں رکھتے تھے وہ فرہانہ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے اور جب فرہانہ ماں بننے والی تھی تو نفیس نے اس کا ہر طریقے سے خیال رکھا اور جب ننی گڑیا پیدا ہوئی تو نفیس بہت خوش ہوئے گڑیا کو پہلی بار دیکھتے ہی نفیس کے چہرے پر باپ بننے کی ایسی رونک اتری کہ فرہانہ سوچنے لگی اس کے مشکل دن ختم ہو گئے اب وہ نفیس کی محبت پا لے گی مگر ہائے محبت نفیس اس کے تھے مگر مکمل نہیں نفیس کا جسم اس کا تھا مگر ان کا دل وہ تو تاجور کی یاد میں ہی دھڑکتا رہتا تھا آخر کار تھک ہار کر فرہانہ نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور وہ اپنی ننی گڑیا میں مگن ہو گئی اس نے بھی نفیس کی محبت اپنانے کا خیال دل سے نکال پھیکا فرہانہ کو تاجور کو دیکھنے کا بہت شوک تھا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تاجور شکل صورت کی کیسی ہے جس نے ساتھ سمندر دور ہوتے ہوئے بھی میرے شہر کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے گھر میں کسی کے پاس بھی تاجور کی کوئی تصویر نہیں تھی شاید نفیس صاحب کے پاس ہو مگر فرہانہ اس موضوع پر نفیس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی بہرحال فرہانہ کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ ایک بار تاجور سے ملے اور اسے دیکھے اور اسے پوچھے کہ آخر اس کا کیا قصور ہے جو تاجور نے اس کے شہر کی محبت کو اس سے چھین رکھا ہے فرہانہ کی یہ خواہش تین سال بعد پوری ہوئی وہ بھی اچانت نفیس کی خالہ ذات بہن کی شادی تھی نفیس ویسے تو دنیا سے کٹ ہی گئے تھے اور کسی تقریب میں آتے جاتے نہیں تھے مگر چونکہ بات خاندان کی تھی اور وہ بھی سگی خالہ کی بیٹی کی تو نفیس کو شادی میں شرکت کرنا ہی پڑی نفیس صاحب اپنی بیگم اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو لے کر شادی حال پہنچے فرہانہ کے ساتھ سسر پہلے ہی ہال میں پہنچ چکے تھے جب یہ سب شادی ہال میں پہنچے تو بارات آ چکی تھی حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہال میں موجود لوگ کشکپیوں میں مصروف تھے کہ نفیس کی نظر ایک دم سامنے کو اٹھی اور اٹھی کی اٹھی ہی رہ گئی سامنے تاجور کھڑی کسی خاتون سے بات کر رہی تھی اور اس کی انگلی پکڑے دو دھائی سال کا بچہ کھڑا ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہا تھا نفیس تو تاجور کو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور اپنی بیوی اور بہن کو حیران چھوڑ کر آگے بھڑ گئے فرہانہ نے بے یقینی سے اپنے شہر کو دیکھا اسے نفیس کا اس طرح ان سب سے بے تعلق ہونا عجیب سا لگ رہا تھا یہ تمہارے بھائیہ کو کیا ہوا فرہانہ نے حیران ہو کر اپنی ننت سے پوچھا اور اپنی ننی سی گڑیا کو گود میں اٹھا لیا وہ سامنے انہیں تاجور جو نظر آ گئی ہے بھابی کہاں وہ سامنے بلو ساری میں سلمہ نے اشارے سے بتایا تو فرہانہ نے تاجور کی جانب دیکھا تاجور کھلتے بلو کلر کی ساری میں ہلکے فیروزی رنگ کے ڈائمنڈ سیٹ پہنے ہوئے واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی فرہانہ نے ایک نظر تاجور پر ڈالی اور پھر نفیس کو دیکھا جو دھیرے دھیرے تاجور کی جانب بڑھ رہے تھے تاجور نے بھی نفیس کو دیکھ لیا اور اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے معذرت کرتے ہوئے نفیس کی جانب بڑھی ہیلو نفیس کیسے ہو تم تاجور نے نفیس کے پاس آ کر پوچھا ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسی ہو نفیس تو اچانت تاجور کو دیکھ کر بھو کھلا کر بولے ایم فائن اور تمہارے ہزبن بلکل ٹھیک ہے ابھی ملواتی ہو تم سے اصل میں ان کے دوست کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اس لیے وہ تھوڑا مصروف ہے تم خوش ہو ہاں میں تو بہت خوش ہوں وقار بہت اچھے شوہر ہے میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تاجور بولی یہ تمہارا بیٹا ہے نفیس نے انگلی پکڑے بچے کی جانب بشارہ کرتے ہوئے پوچھا ہاں یہ میرا بیٹا ہے چلو بیٹا مامو جان کو سلام کرو تاجور نے پہلے نفیس کو جواب دیا پھر بچے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی مامو نفیس تو حیران رہ گئے ہاں تم میرے بیٹے کے مامو ہوئے نا بیٹا مامو سے ہاتھ ملاو بچے نے اپنا ننہ سا ہاتھ نفیس کی جانب بڑھا دیا نفیس نے بچے کا ہاتھ تھاما اور اس کے گالوں کو پیار سے چھوا پھر نفیس نے پیچھے کھڑی اپنی بیوی فرہانہ سے گڑیا کو لیا اور فرہانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا یہ میری بیٹر ہاف یعنی شریک حیات فرہانہ نفیس ہے نفیس نے فرہانہ کا تعرف تاجور سے کرایا اور پھر گڑیا کو گودھ میں لے کر تاجور کے مقابل کھڑا ہو گیا یہ میری بیٹی گڑیا ہے گڑیا بیٹا پھپو کو سلام تو کرو پھپو فرہانہ زیرے لب بڑھ بڑھائی تاجور نے نفیس کی گودھ سے گڑیا کو لیا اور اس کے گالوں پر پیار کرنے لگی نفیس نے فرہانہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اسے ہولے سے دبایا فرہانہ نے حیران ہو کر نفیس کی جانب دیکھا تو نفیس کی آنکھیں چمکنے لگی فرہانہ کو نفیس کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے پیار نظر آیا اور اس نے مضبوطی سے نفیس کا ہاتھ پکڑ لیا یہ سچ ہے کہ بیویاں بہت نازک دل کی ہوتی ہیں اپنے اور اپنے شہر کی محبت کے بیچ کسی تیسرے کو کبھی شریک نہیں کر سکتی اسی لیے شہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بھولی بسری محبتوں کے پیچھے ٹائم ضائع نہ کرے اور اپنی بیوی کی پرخلوس محبت کو اگنور کر کے اس کا نازک سا دل نہ توڑے